موسیقی موسیقی اینم یعنی کہ سواستی کاری کرتا مہلاو کے جو نو ہزار دو سو بارہ پدوں پر نکتی ہونی ہے اس کے ساپیکس سترہ ہزار سات سو تہرہ کو ابھیرتوں کو بلایا گیا تھا لخنوں کے اندر ان کی دو دو پالیوں کے اندر ڈی وی ہوا تھا اور سبھی ڈاکومنٹس کا پرکشن کیا گیا تھا یہ چنوتی تھی بڑی آئیوگ کے لیے کیونکہ اتر پردیش ادینس سیوہ چین آئیوگ دوارہ اس طرح کا یہ پہلا آئیوجن تھا اور اس آئیوجن میں ابھیرتیوں کا جمع وڑا لخنوں میں دیکھا گیا تھا دیش کے کونے کونے سے دور دراز سے ابھیرتی اپنے ابھی بھاوکوں کے ساتھ آئے تھے سب کا سپنا تھا کہ وہ جلد سے جلد سیلیکٹ ہو جائیں اور سواستی بھاگ میں جا کر اپنی سیوائے دیں ان کی امید بھی تھی کہ جون کے آخر میں ان کو ریزلٹ گوشت ہو جائے گا اور جلائی کے شروع میں ہی ان کو نیوکتی پتر مل جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا ہے ابھی ایک سبتہ اور پرتکشاک کرنی پڑے گی جلائی کے پہلے سبتہ میں اب آئے گا اینم یعنی کہ سواستی کاریہ کرتا مہلاو کا ریزلٹ اور اس کے بعد ہی نو ہزار دو سب بارہ پدو پر نیوکتی دے دی جائیں گی ویبین اسپتالوں کے اندر ریزلٹ کی بات کریں تو ان ابھیرتیوں کے لیے کافی لابدھائک صد ہوگا جنہوں نے اپنی سیوائے دی ہیں لگ بگ پانچ ورش کے لیے کیونکہ ایک ورش سے پانچ ورش تک یدی کوئی ہاؤسپیٹل کے اندر پہلے سے ہی کاریہ رتھ ہے تو ان کو اس کا لاب ملنے جا رہا ہے کیونکہ تین سے لے کر پندرہ انکوں تک کا ان کو لاب ملے گا اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ جس کے اچھے انک مکھے پرکشہ میں آئے ہوں گے اور ان کو یدی پندرہ نمبر اور مل جاتے ہیں تو ان کا سلیکشن پکا مانا جا رہا ہے بہرحال پوری طرح سترکتا اور ساودھانی اختیار کی جا رہی ہے اور نشپکشتا کے ساتھ یہ ریزلٹ گوشت ہوگا کیونکہ اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی عادت نات کے بھی کڑے نردیش ہیں کہ کسی بھی روپ میں لاپروائی اور دھاندلی کرنے والوں کو بکشا نہیں جائے گا اور ہم آپ کو بتا دے کہ جو اتر پردیش ادینس سیوہ چین آئیوک کے چیئرمن سچیو اوف سچیو وہ اپنی نگرانی کے اندر پل پل کی اپ ڈیٹ لے رہے ہیں اور اس کاری کرم کو جل سے جلد پونڈ کرا کر ریزلٹ گوشت کرانے والے ہیں تو تیس جون یا ایک جولائی کو ریزلٹ نہیں گوشت ہونے والا ہے اور اس سے پوروی عبیرتیوں نے کیا کہا تھا آئیے سنواتے ہیں ایک عبیرتی کی کامناوی تو ابھی آپ ایک عبیرتی کو بھی سن رہے تھے جنہوں نے آشا جتائی تھی اور پہلے ہی کہا تھا جب ڈی وی کا ویریفیکیشن کرایا جا رہا تھا اور زیادہ تر اب بھیرتیوں سے جب ہم بات کر رہے تھے تو ان کا یہی سپنا تھا ان کی یہی مانگتی کہ یہ پرکیرہ رکنی نہیں چاہیے اور ہر حال میں اب ریزلٹ گوشت ہو اور ریزلٹ کے بعد جل سے جلد ان کو نیوکتی ملے ایسی سبھی بھیرتیوں کی مانگ بھی ہے اور ایسا شاشن پر شاشن کی منشہ بھی ہے آئیوگ بھی اس کے لیے پوری طرح سے گمبیر نظر آ رہا ہے لیکن کیونکہ بہت سی خامیاں پکڑی گئی ہیں پائی گئی ہیں اس خامیوں کو دور کرنے کے لیے پونے پرکشن کاری کرم چلا ہے اور پونے پرکشن لگ بگ پونڈ ہونے والا ہے جیسے ہی پونے پرکشن پونڈ ہو جائے گا تدکال لیزلٹ گوشت کر دیا جائے گا ایسے میں جل سے جلد نیوکتی پتر بھی جاری کیے جائیں گے ہم آپ کو پھر سے وہ تصویریں دکھا رہے ہیں کہ دور دراز سے دیش کے کونے کونے سے اب بھیرتیوں کے ساتھ ان کے ابھی بھاوک پہنچے تھے اپنے بچوں کے ساتھ بھی پہنچے تھے اور کافی گرمی جھیلنے کے بعد وہ یہاں پر آئے تھے اور اپنا ڈی وی کرا کر اپنے گھر لوٹے تھے لیکن اب سبھی کو امید ہے آس ہے کہ جل سے جلد ان کا ریزلٹ گوشت کیا جائے اور ریزلٹ کے بعد ان کو نیوکتی ملی جائے تو فیلحال آج ایک جولائی شروع ہو گئی اور ایک جولائی سے سات جولائی کے اندر اندر اس ریزلٹ کی گوشنا ہو جائے گی ایسا ایسی پوری امید ہے ریزلٹ کے تدکال بعد ہی نیوکتی پتر بھی جاری کیے جائیں گے بہرحال تب تک کرتے رہیے انتظار بنے رہیے گا میرے ساتھ آریف شیش میلی چیف ایڈیٹر بار اور بینچ نیوز انٹوڈے لقناو مدفع نگر